اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سماع اور میں ہوں اسیم علیک ہرلائنز آپ تجانی اہم خبر سے آگاہ کریں میاوالی میں پختون خواہ سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوست پر حملہ ناکام بنا دیا فائرنگ کے تبادے میں پولس ہیڈ کاؤسٹیبل جان بھاک ہو گئے میاوالی میں پختون خواہ سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوست پر حملہ ناکام بنا دیا ہے تفصیلات جانتے ہیں عبدالحمید لاشاری سے جی عبدالحمید کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جی میاوالی کے پیکے کی سرحد پر واقعہ تحصیلی ساکھر کے علاقے کنڈل پیٹرولنگ چیک پوست پر دشدگردوں کے حملے میں پیٹرولنگ پولیس کا ہیڈ کاؤسٹیبل حارون خان شہید ہو گیا دشدگردوں کے حملے کے بعد ہائی الہر چاری سے دیا گیا ہے پولیس کی باری نفری اور اسٹیو کی ٹی میں کنڈل چیک پوست کی طرف روانہ ہو گئی ہیں آخری خبریں آنے تک کنڈل چیک پوست پر پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے شہید کانسٹیبل حارون خان کی جربا جی ٹی ایش کیو اسپیٹل ہی سا خیال متقل کر دی جائی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالحمید لاشاری اپنے ناظرین کو بتائیں کہ میاوالی میں پختون خاص سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوست پر حملہ ناکام بنا دیا ہے فائرنگ کے تبادل میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل جام بھک ہو گیا اور کنڈل پیٹرولنگ چیک پوست پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اور حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو گیا ہے پولیس کی بروقت جواب وکاروائی سے حملہ آور فرار ہو چکے ہیں میاوالی سے اپڈیٹ کریں جہاں پختون خاص سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوست پر حملہ ناکام بنا دیا ہے فائرنگ کے تبادل میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل جام بھک ہو گیا کنڈل پیٹرولنگ چیک پوست پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو گیا پولیس کی بروقت جوابی کاروائی سے حملہ آور فرار ہو گیا ہے اہم خبر سے اپڈیٹ کریں میاوالی میں پختون خاص سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوست پر حملہ ناکام بنا دیا ہے فائرنگ کے تبادل میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل جام بھک ہو چکا ہے حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل شہید اور پولیس کی بروقت جوابی کاروائی سے حملہ آور فرار ہو چکا ہے میاوالی سے اپڈیٹ کریں جہاں پختون خاص سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوست پر حملہ ناکام بنا دیا ہے فائرنگ کے تبادل میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل جام بھک ہو چکا ہے اور اہم خبر یہ ہے کہ کوریل پیٹرولنگ چیک پوست پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو چکا ہے ایک مرتبہ پھر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالحمید لاشاری سے عبدالحمید بتائے گا کہ یہ حملہ کس وقت ہوا اور اس کو ناکام کس وقت بنایا گیا آج بلکل یہ حملہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہوا ہے اور پولیس کی پولیس کو جب پتا چلا تو بھاری نفری جو ہے وہ پولیس وہاں پر پہنچی اور وہاں پر جو ہے پولیس کی جوابی کروائی سے جو ہے حملہ آور جو ہے وہ فرار ہو گئے ہیں تو اس نے پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں میں امیہ والی سے بھی یہاں پر جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہے ایر ایس کیو ٹی میں بھی جہاں سے روانہ کر دی گئی ہیں اور اپنا ڈیٹ باڈی جو ہے ٹی ایچ کیو ہسپٹل ایسہ خیال میں جو ہے پہنچا دی گئی ہے جی ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کنڈل پیٹرولنگ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل شہید پولیس کی بروقت جوابی کاروائی سے حملہ آبر فرار جبکہ بارہ دہشت گردوں نے دو مختلف مقامات سے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے اس وقت کی بڑی خبر سے اپ ڈیٹ کریں میہ والی میں پختون خواہ سرط پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا ہے فائلنگ کے تبادے میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل جام بھاک ہو چکا ہے کنڈل پیٹرولنگ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل شہید پولیس کی بروقت جوابی کاروائی سے حملہ آبر فرار ہو گئے جبکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بارہ دہشت گردوں نے دو مختلف مقامات سے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے جیسے کہ ہمارے نمائندے عبدالحمیر لاشاری نے بتا رہے تھے کہ میاں والی میں پختون خاصرت پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے یہ حملہ کیا گیا تھا تفصیلات کے مطابق بارہ دہشت گردوں نے دو مختلف مقامات سے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے اور جوابی کاروائی میں اس حملے کو بہادری سے ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں پنجاب پولیس کا ہیڈ کونسٹیبل شہید ہو گیا ہے پولیس کی بروقت جوابی کاروائی سے حملہ آور فرار ہو گئے ہیں میاں والی میں پختون خاصرت پر کنڈل پیٹرولنگ نے چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا ہے فائرنگ کے تبادے میں پولیس ہیڈ کونسٹیبل جام بہک ہو گیا عبدالحمید لاشاری آپ نے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ